موسیقی اسلام علیکم رحمت اللہ و بڑا قاتل بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بے نظیر پٹو کی شہادت ہوئے تک شریف خاندان کے کر کیا سماتا مریم نواز نے تیرہ سال بعد بتا دیا لڑکانا مسلم لیگ نون کی رہنما مسلم لی مریم نواز نے کہا ہے کہ جب بے نظیر کی شہادت کی خبر ٹی وی پہر آئی تو ہمارے گھر میں سوک کا سماتا سارے افراد گھر کے کمرے میں جمع ہو کر سمٹے بیٹھے تھے مریم نواز نے گھڑی خدا بخش میں بے نظیر پٹو شہید کی برسی کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہید بی بی پاکستان ہی نہیں عالم اسلام کی پہلی وزیر آزم بننے والی خواتین ہیں انہوں نے پاکستان کا دنیا میں نام روشن کیا ان کا کہنا تھا کہ بے نظیر پٹو کی شہادت ایک علمیہ ہے ان کی شہادت کے زخم آج بھی تازہ ہے انہوں نے کہا کہ محترم بے نظیر پٹو پر جب حملہ ہوا تو میرے والد فوراں نہ سفتال پہنچے جب ان کی شہادت کی خبر سنی تو نواز شیف کی آنکھ میں آنسو آگئے اس دن جاتی امرہ میں سو کا سما تھا جب ٹی وی پر بھی بی بی شہید پر حملے کی خبر آئی تو میں باہر تھے میری والدہ نے فون کر کے مجھے گھر بلایا اور کہا کہ بیٹا جلدی گھرہ ہو بے نظیر پٹو پر حملہ ہو گیا ہے مریم نواز نے تقریب سے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں والدہ کے بچھرے کا دکھ سمجھتی ہوں جتنا آپ لوگوں کو دکھ ہے مجھے بھی اتنا ہی دکھ ہے ان کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا ان کا مزید کہنا تھا کہ جب بے نظیر پٹو کی شہادت ہوئی تو سیاسی مخالفت کے باوجود نواز شریف نے پیپر پارٹی کے جہلوں کو دلاسا دیا جزارہ